السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور آپ کو کیا لگتا ہے آپ عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے آپ اسے سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو جناب یہ آپ کی بھول ہے کیونکہ آپ کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے عمران خان کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے آپ نے پنجاب میں یہ جو سارا ڈراما لگایا اس کا آلٹی میٹ فائدہ عمران خان کو ہوا عمران خان نے اسمبلیہ تعلیل کرنے میں جو چھے دن کا وقت لیا تھا وہ اسی حکمت عملی کے تحت لیا تھا اور دوسری جانب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے سپریم کمانڈر سب سے بڑے کمانڈر یعنی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ستائیس کلومیٹر کی حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اس وزیراعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور ساتھ میں آپ کو آج یہ بھی بتاؤں گا کہ گجرات کے چودری کس طرح سے آج بھی وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں دوستو یہ تمام تر تفصیلات آج میں انتہائی آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بغیر کسی تمہید کے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ دوستو خان صاحب نے جب اسمبلیاں تعلیل کرنے کا اعلان کیا 26 نومبر کو لیکن کوئی 20 دن گزر گئے انہوں نے اسمبلیاں تعلیل نہیں کی اس کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی تھی بڑی زبردست حکمت عملی پھر خان صاحب نے 6 دن کا ٹائم دیا 17 نومبر کو جب اسمبلی تعلیل کرنے کا اعلان کیا اسی وقت بھی کر سکتے تھے لیکن 6 دن کا وقت دیا اس کے پیچھے ایک حکمت عملی تھی وہ حکمت عملی کیا تھی خان صاحب چاہتے تھے کہ آج ہی میں چیک کرلوں کون میرے ساتھ ہے کون میرے خلاف ہے کون نیوٹرل ہے اور کون بائسٹ ہے کون انبائسٹ ہے یہ چھوٹے ساتھ ٹیسٹ میں میں ان کو چیک کرلوں تاکہ آنے والے عام انتخابات میں مجھے کوئی گمان نہ رہے مجھے کوئی دھوکہ نہ مل سکے تب میرے اعتماد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے تو خان صاحب نے چیک کیا جس میں سے اس فلٹر میں سے جب گزارا تو کافی سارے لوگ بے نکاب ہو گئے کافی چہرے بے نکاب ہو گئے اور کافی چہروں سے نکاب اتر گئے یہ بھی پتہ چل گیا خان صاحب کو کہ چودری کس کے ساتھ ہیں چودری کتنے مخلص ہیں جو کہتے تھے کہ دل و جان سے ہم خان کے ساتھ ہیں خان صاحب کو یہ بھی آئینہ ہو گیا اور خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ نیوٹرل کتنے نیوٹرل ہیں ناظرین ہوا یوں کہ جب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں تو خان صاحب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں کتنی سکت ہے کتنا دم ہے کہاں تک جا سکتی ہے اکیلی جاتی ہے یا ان کو کوئی سپورٹ ملتی ہے اور آخر خان صاحب کا جو خدشہ تھا وہ سچ ثابت ہوا جب یہ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ وزیراعالہ تھے پرویز الہی انہیں جب گورنر پنجاب نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں جس پہ سپیکر نے کہا کہ پہلے اجلاس چل رہا ہے تو آپ دوسرا اجلاس نہیں بولا سکتے دی نوٹیفائی کر دیا گیا پرویز الہی کو جب دی نوٹیفائی کر دیا گیا تو اس وقت ہوتا یوں ہے کہ جب اگر گورنر نے دی نوٹیفائی کیا ہے تو جو وزیراعالہ کے پاس اختیارات ہیں اس میں جو صوبے کا سب سے بڑا بیروکریٹ ہے چیف سیکریٹری چیف سیکریٹری اس پر نوٹفکیشن پر دسخط کرتا ہے اور اس کے بعد جو بھی اختیارات ہوتے ہیں وزیراعالہ کے پاس وہ سارے واپس لے لیے جاتے ہیں تو گورنر نے جب ڈی نوٹیفیکیشن کا وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ڈی نوٹیفائی کرنے کا اس پہ چیف سیکریٹری نے دستخط کرنے تھے چیف سیکریٹری نے کہا کہ جناب یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا جب انہوں نے کہا کہ میں دستخط نہیں کر سکتا تو جناب چیف سیکریٹری کو اپنے آفس میں مبینہ طور پر عملے سمیت یرگمال بنا لیا گیا وہاں پر بند کر دیا گیا ان کو وہاں پر زدو کوب کیا گیا بدتمیزی ان کے ساتھ کی گئی گالم گلوش کی گئی اور رایا دھمکایا گیا اور فائنلی جو ہے زبردستی ڈنڈے کے زور پر ان سے سائن کروا لیے گئے پھر معاملہ جب عدالت میں گیا تو وہاں پر ایک اور اقدہ کھلا وہ یہ کہ جب پرویجلائی صاحب عدالت میں گئے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تو عدالت نے وہاں پر چودری پرویجلائی کے سامنے شرط یہ رکھی کہ آپ جناب گیارہ جنوری تک یعنی بیس دن تک اسمبلی تعلیل نہیں کر سکتے اگر یہ شرط آپ مانتے ہیں تو آپ کو وزارت حالہ پر بحال کر دیا جاتا ہے پرویجلائی نے شرط مان لی انہیں بحال کر دیا گیا ناظرین اب دیکھئے گا کریاں کیسے ملتی ہیں جب پرویجلائی کے خلاف عد میں اعتماد آتی ہے یا اعتماد کا وورڈ لینے کے لیے جب وہ نوٹفکیشن موو ہوتا ہے اسمبلی موو ہوتی ہے رات کے پونے دس بجے ساڑھے نو پونے دس بجے یہ بتائیے کہ جو اسمبلی کا سیکریٹری ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ پرویجلائی کا منظور نظر ہے پرویجلائی کے ساتھ بڑا کلوز ہے وہ شخص رات کے ساڑھے نو بجے اسمبلی میں کیا کر رہا تھا کیا اس کو پرویجلائی نے بھیجا تھا کیا پرویجلائی کی مرضی کے بغیر چلا گیا تھا جب وہ دست راز ہے ہم راز ہے پرویجلائی کا تو پرویجلائی کی اجازت کے اور اس کی مرضی کے بغیر کیسے گیا یقینا پرویجلائی نے بھیجا پھر کیا ہوا پھر آگے جب جناب عدالت میں معاملہ گیا تو پرویجلائی نے گیارہ جنوری تک کا لکھ کے دے دیا کہ گیارہ جنوری تک ہم اسمبلیز ڈیزولو نہیں کریں گے کیونکہ پرویجلائی ڈے ون سے ہی اسمبلی تعلیل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ بارہ اس بات کا برملہ اظہار بھی کر چکے تھے خان صاحب کی امانت ہے لیکن ہم تعلیل نہیں کریں گے دل و جان سے خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے اور اب انہوں نے اس کا پریکٹریکل ثبوت بھی دے دیا کہ وہ اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے دوسری جانب مبینہ طور پر کون وہ لوگ تھے جو چیف سیکریٹری کو زدو کوب کر رہے تھے جو چیف سیکریٹری کو یہ ساری کا روائی کرنے پر مجبور کر رہے تھے وہ بھی بے نکاب ہو گئے وہ بھی سامنے آ گئے ان کا بھی خان صاحب کو پتا چل گیا اب خان صاحب کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب آنے والے الیکشن میں آنے والے الیکشن میں خان صاحب کو پتا چل جائے بلکہ پتا چل چکا ہے کہ کون ساتھ ہوگا کون نہیں ہوگا اب خان صاحب اس کے مطابق اپنی سٹیٹیجی بنائیں گے اور خان صاحب نے آج سے پورے مرک میں رابطہ مہم اور ریلیاں شروع کرنے کا آغاز کر دیا ہے اعلان کر دیا ہے اور پچیس دسمبر سے اس چیز کا آغاز ہو جائے گا اور یہ رابطہ مہم ریلیاں وغیرہ شروع ہو جائیں گی خان صاحب الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں اور خان صاحب کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان لوگوں سے مجھے بچ کے چلنا ہے ان لوگوں سے مجھے کس طرح سے احتیاط سے چلنا ہے اور کن لوگوں کو میں نے سائیڈ لائن کرنا ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا جس ٹیسٹ میں سے خان صاحب نے سب کو گزارا ایک حکمت عملی کے تحت اور خان صاحب کو آئینہ ہو گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے اب خان صاحب کے لئے اگلا الیکشن لڑنا انتہائی آسان ہو گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں صدر عارف علوی صاحب ان سے ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی شیخ رشید صاحب نے انہیں کہا ہے کہ جناب آپ اپنا ایگزیکٹیو پاور استعمال کرتے ہوئے آئینی پاور استعمال کرتے ہوئے آپ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں آپ اپنا آئین اختیار استعمال کریں آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آج ہی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں اور اس وقت جو مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اس پورے پیڈی ام اتحاد میں یہ اتحاد اس وقت دکھرا ہوا ہے اور بظاہر شہباز شریف جو ہیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اگر آج صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتے ہیں تو یہ ستائیس کلومیٹر کا وزیراعظم آج ہی اس کی حکومت دبردوس ہو جائے گی اور دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب ایک صحافی ہے حبیب اکرم آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو کارروائی ساری گورنر نے پنجاب میں ڈالی ہے یہ سیم کارروائی جو ہے یہ صدر عارف الوی یہ وفاق میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو سائیڈ لائن کر دیں جس طرح سے یہاں پر سائیڈ لائن کیا گیا وزیراعظم کو وہی سیم فارمولا اپلائے کرتے ہوئے اسی سٹریٹیجی کے تحت وزیراعظم کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اگر وزیراعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے اب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورڈ میں چیلنج کریں گے یہ جو نوٹفکیشن ڈی نوٹفکیشن یہ باپس ہوا ہے موطل ہوئے اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورڈ میں اگر چیلنج کرتے ہیں تو اس میں پی ڈی ایم خود پھس جائے گی کیوں؟ اگر ان کے حق میں اگر خلاف آیا پھر تو پرویجلائی وزیراعظم رہیں گے اگر ان کے حق میں آیا پرویجلائی کو ہٹا دیا جائے گا وہی فارمولا اپلائی کیا جائے گا جب وفاق میں اپلائی کیا جائے گا تو اگر گورنر کے پاس اختیار ہے تو صدر جو ہیں اس سے اوپر کا عوضہ رکھتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہے ملک کے اور ان کے پاس کئی سارے آئین اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے پانچ منٹ میں شہباز صریف کو اڑا کر رکھ سکتے ہیں تو ناظرین معاملہ اس وقت انتہائی گم بھیر ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں تمام تر صورتحال جائے یہ کلیر ہو جائے گی اس بارے میں آپ کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ